موسیقی اور کب ختم ہوگا اور جن لوگوں کو کوئی مسئلہ ہوتا ہے ہر مہینے کمر در اقرب جب ہوتا ہے یا کمر جب بیڈ اینگل بناتا ہے تو ان لوگوں کو ضرور چاہیے کہ کمر در اقرب ہونے سے پہلے پہلے ایک تو صدقہ نکالیں آپ چاہے لیکوڈ کا صدقہ دیں چاہے دھائی کلو گندم کا صدقہ دیں آپ صدقہ ضرور نکالیں آپ ایک پانی کا گلاس بھی صدقہ کر سکتے ہیں سات دفعہ پانی اپنے سر سے وار کے آپ بار کسی درک کے نیچے ڈال دیں آپ کا صدقہ ہو جائے گا اس لیے کہ جب بھی کمر در اقرب ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کے لیے وہ ٹائم خاص طور پر دو ڈھائی دن کوئی اچھے نہیں گزرتے اگر آپ کی زندگی کے اندر یہ معاملہ رہتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ کمر در اقرب ہونے سے پہلے پہلے اپنا صدقہ نکال دیا کریں کہ آپ کے دو ڈھائی دن بہتر گزریں اور پھر اس وقت اس پورے مہینے کے اندر جب بھی کمر کا برا انگل لگے گا تو کم از کم آپ کے پر وہ بیڈ اثرات نہیں آئیں گے جو لوگ پاکستان سے بار ہیں ان کو یہ چاہیے کہ پاکستان کے ٹائم کے حساب سے ٹائم کو ملا لیں اور پھر پتہ چل جائے گا کہ آپ کی کنٹری کے حساب سے کمر در اقرب کا ٹائم کب شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے یہاں پر میں آپ لوگوں کو پاکستان کے ٹائم کے حساب سے بتانے جا رہا ہوں کہ کمر در اقرب کب شروع ہو گا اور کب اس کا ٹائم ختم ہو گا اور اس کے اندر حبود کا ٹائم بھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا اس لیے کہ جو لوگ حروف سوامت سے کام لینا جانتے ہیں جو لوگ حروف سوامت کے عامل ہیں جنہوں نے زکاة دی بھی ہے وہ حبود کے ٹائم کے اندر بیڑھ کے کام کریں تو انشاءاللہ تعالی ان کا جو کام کیا ہوا ہنڈر پرسنٹ کامیابی حاصل ہوگی ان لوگوں کو اب آپ لوگ نوٹ کر لیں کہ کمر در اقرب کا ٹائم کب شروع ہو رہا ہے اور کب ختم ہو رہا ہے اس سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سسرائب نہیں کیا ان لوگوں سے گزارش ہے چینل کو سسرائب کر لیں ساتھی بیل آئیکن کو پوش کر دیں پاکستان کے ٹائم کے حساب سے یہ ستارہ جولائی دو ہزار اکیس کو رات کو گیارہ بچ کے سینتیس منڈ پی ایم کا ٹائم ہوگا جس وقت کمر در اقرب شروع ہوگا اور جس وقت کمر در اقرب ختم ہوگا یہ بیس جولائی دو ہزار اکیس کو دو بچ کے سات منڈ یہ ایم کا ٹائم ہوگا جس وقت کمر در اقرب ختم ہو جائے گا اور کمر جس وقت حبوت میں جائے گا یہ حبوت میں جائے گا اٹھارہ جولائی دو ہزار اکیس کو تین بچ کے دو منڈ ایم کا ٹائم ہوگا پاکستان کے ٹائم کے حساب سے جس وقت کمر حبوت میں جائے گا اور جس وقت یہ حبوت کا ٹائم ختم ہوگا یہ ختم ہوگا چار بچ کے پنتالیس منڈ یہ بھی ایم کا ٹائم ہوگا اٹھارہ جولائی کو حبوت کا ٹائم ختم ہو جائے گا لیکن کمر در اقرب کا ٹائم بیس جولائی دو ہزار اکیس کو رات کو دو بچ کے سات منڈ مطلب کہ ایم کا ٹائم ہوگا اس وقت پاکستان میں رات ہوگی اور ایم کا ٹائم ہوگا جس وقت یہ ٹائم ختم ہو جائے گا آپ کو چاہیے کہ کمر در اقرب جب بھی ہو اس کے اندر کوئی بھی ضروری اور خاص کام نہ کریں جو لوگ حروف سوامت سے کام لینا جانتے ہیں وہ خاص طور پر حبوت کے ٹائم میں اگر کام کریں گے تو ان کا مقصد ضرور ان کو حاصل ہوگا امید یہ کرتا ہوں میری یہ ویڈیو آپ لوگوں کو بہت پسند آئی ہوگی میری اس ویڈیو کو شیئر لائک کمنٹ اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا نہ پھولئے گا اور خاص طور پر اپنی خصوصی دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا اللہ حافظ